محمد و علیہ واسحابی اجمعین عزیزانِ گرامی موزز خواتین و حضرات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم آج قرآن مجید کے اس درس کی ابتدا کر رہے ہیں اور ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ پورے قرآن مجید کی تفسیر جس حد تک اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے دعا کر لیں اللہ تعالی اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر وسل اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین برحمتک یا رحم الرحیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء عليهم اأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم ومن الناس من يقول آمن منا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنین يخادعون الله والذین آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مسلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ذلمات لا يبصرون سم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ذلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من السواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أذلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله عليه وسلم آج میں نے سورة باقرہ کی آیت نمبر 6 سے تلاوت کرنا شروع کیا ہے اس سے پہلے بتایا گیا کہ یہ کتاب آسمانی مقدس کتاب ہے اس کے صحیح ہونے میں کوئی شبا نہیں اور یہ متقین کے لئے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لے آتے ہیں بغیر دیکھے بغیر محسوس کیے بغیر ثبوت مانگے اعتماد کرتے ہوئے اللہ کے رسول سے پیار کرتے ہوئے اور یہ جانتے ہوئے کہ یہ اللہ کا رسول جو کچھ کہہ رہا ہے یہ سوائے صحیح ہونے کے اور کچھ نہیں ہو سکتا یہ غیب پر ایمان لاتے ہیں نماز خائم کرتے ہیں اللہ کے راستے میں خرج کرتے ہیں قرآن پر ایمان لاتے ہیں قرآن سے پہلی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں آخرت پر ایمان لاتے ہیں فرمایا یہ کامیاب لوگ ہیں یہ پہلی قسم تھی لوگوں کے تین قسمیں بتائیں ایک اہل ایمان ایک اہل کفر اور ایک اہل نفاق پہلی قسم پہ ہم نے گزشتہ مہینے گفتگو کر لی آئی دوسری قسم آ رہی ہے ان الَّذِينَ كَفَرُ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا سواءُن عَلَيْهِم ان کے لیے برابر ہے اَعَنْدَرْتَهُمْ خواہ آپ انہیں ڈرائیں اَمْ لَمْ تُنْصِرْهُمْ یا نہ ڈرائیں انہیں متنبع کریں یا نہ کریں لا يؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے آپ جتنے دلائل چاہیں دے دیں جتنے موجزات چاہیں دکھا لیں آپ دین کی روشنی ہدایت آفتاب کی طرح سے ان کے سامنے آ جائے وہ ایمان نہیں لائیں گے کیا وجہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو پتا نہیں ہے تو بہت عرصے سے انتظار کر رہے تھے کہ اللہ کا رسول آنے والا ہے اور پہچانتے ہیں جانتے ہیں لیکن قریش کو تو یہ تکلیف ہے کہ یہ نبی ہمارے قبیلے سے کیوں نہیں آیا بری حاشم سے کیوں آگئے بعض لوگوں کو جو دولت کے نشے میں مبتلا ہیں لیڈری کے نشے میں مبتلا ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے تو پھر اس کو بڑے آدمیوں میں سے آنا چاہیے تھا دو بڑے بڑے شہر ہیں مکہ ہے طائف ہیں اس میں بڑے بڑے لوگ موجود ہیں بڑے بڑے لیڈر بڑے بڑے صاحبِ سروت لوگ موجود ہیں اللہ کو ان میں سے کوئی چل لینا چاہیے تھا یہ آدمی جس کا سیاسی طور پر کوئی سٹیٹس نہیں ہے مالی طور پر کوئی حیثیت نہیں ہے کچھ مجمع نہیں آتی ان کو اللہ نے آخر کیوں نبی بنا لیا ہے کچھ لوگوں کا مسئلہ یہ ہو گیا کہ ان کا کاروبار ایسا تھا ابو لہب ہے سارا ہی سود کا کاروبار سارا ہی لوٹ مار ساری ہی حرام خوری وہ اگر حضور کے پیچھے چلتا ہے تو اس کا کاروبار بیٹھتا ہے کچھ لوگ اونچ نیز کے مسئلے میں مبتلا ہیں اور حضور کے سامنے شرائط رکھتے ہیں کہ ایوان تو ہم لے آئیں گے لیکن یہ بلال اور یہ چھوٹی قسم کے لوگ یہ غلام بغیرہ چاہے ہیں یہ نیز جب ہم آئیں تو پھر یہ نہ بیٹھیں مجالس کے وقت الہدہ الہدہ کر لیں ان کے ساتھ شانہ بشانہ بیٹھنا یہ ہماری شان کے خلاف ان کی شان کا چکر ہے کچھ لوگ اس بیماری میں مبتلا کہ صاحب اگر اللہ ہے تو دکھا دو ارین اللہ جہراتن یہ آخرت جو ہے اس کی کوئی جلکی ہمیں دکھا دو فرشتے کیا ہوتے ہیں ذرا کبھی کوئی ایک آدھ فرشتہ ہمیں دکھا دو محسوسات کی دنیا میں رہنے والے عجیزانِ گرامی یہ جو محسوسات کی دنیا میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ لذت پرست ہوتے ہیں دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں میں آپ کو بتا دوں ایک شخص کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ میاں دیکھو تمہاری کھانسی بگڑ رہی ہے یہ آئیس کرین چھوڑ دو دو مہینے چھوڑ دو تین مہینے چھوڑ دو پھر میاں ساری زندگی آئیس کرین کھاتے رہنا چند دنوں کی احتیاط کر لو پرہیز کر لو تاکہ تمہارا نظامِ تنفس ایک مطبع درست ہو جائے یہ جو تمہیں برانکائٹس ہو رہا ہے کھانسی ہو رہی ہے اور دمے کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے میاں اس پہ پہلے قابو پالو یہ پھر تم تھنڈے مشروبات اور آئیس کرین بھی استعمال کرنا اور وہ شخص جو ہے وہ آئیس کرین چھوڑ دیتا تین مہینے چار مہینے تک پرہیز کرتا ہے اس کو آرام آ جاتا ہے اس کے بعد پھر ساری زندگی آئیس کرین استعمال کرتا ہے یہ کیا ہے یہ وہ شخص ہے جو کہ طبیب کی بات پہ اعتماد کرتا ہے سمجھ میں آئے نہ آئے لیکن اس کی بات پہ اعتماد کر رہا ہے طبیب وہ اپنا خیرخواہ سمجھتا ہے اور پھر اپنے آپ سے بھی خیرخواہ ہی کرتا ہے اور مستقبل کے تین چار مہینے بعد کے نفع کے لیے خود تین چار مہینے تک پرہیز کرتا ہے اپنے آپ پہ پابندی لگا دیتا ہے ایک وہ ہے کہ فوری پابندی کے لیے تیار نہیں ہے مستقبل میں جو ہوتا ہے ہو جائے یہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک کو آجل کہتے ہیں ایک کو آجل کہتے ہیں جو فوری نزدک کا قاہش ابھی ابھی جو ہے میاں وہ تو اے جگ مٹھا اگرہ کہیں مٹھا یہ کیا ہے یہ دوسرا آدمی ہے بابر بائش کوش کے عالم دوبارہ نہیں میاں جو ہوتا بھی اگرہ لو بعد میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کسی نے کیا دیکھا یہ دوسری اپروچ جو ہے یہ اس زدی بچے کی اپروچ ہے جو آئس کرین دیکھ لیتا ہے اور زد کر کے والدین سے چھین کے کھا لیتا ہے خواہ اس کو بعد میں دمہ ہو جائے تبیدک ہو جائے یہ محسوسات کی دنیا میں مادہ پرستی کی دنیا میں لذت پرستی کی دنیا میں رہنے والا انسان ہیں کہ اپنے آپ پہ کوئی پابندی نہیں لگا سکتا اور پابندیوں سے گھبراتا ہے اس کے برکس پہلا جو ہے وہ پابندی قبول کرتا ہے اور محسوسات کی دنیا نہیں روحانی فتوحات کی دنیا کا انسان ہے اس کو اپنے طبیب پہ اپنے محسن پہ پورا اعتماد ہے اس کو کیا پڑی ہے کہ مجھے خامقہ آئس کریم چھڑوا دے چھڑوا رہا ہے تو کوئی بات ہوگی اور ٹھیک چھڑوا رہا ہے یہ اس لیے چھڑوا رہا ہے کہ میں ساری زندگی آئس کریم کھاتا رہوں عزیزانِ گرامی یہی بنیادی فرق ہے مومن میں اور کافر میں مومن جو ہے آخرت کے لیے اپنے دنیا قربان کر دیتا کہ یہ کچھ وقت جو ہے انتہان کی گھڑی ہے یہ ساری زندگی جو ہے یہ آزمائش کا لمحہ ہے یہ ساٹھ برس ستر برس اسی برس یہ میں ایگزامینیشن حال میں بیٹھا ہوا ہوں اور میں اپنے وقت ثبوت مانگنے میں برباد نہ کروں طبیب آپ کو نسخہ لکھ کے دے اس میں یہ دوائیاں لکھ کے دے اس میں غزائیں لکھ کے دے اس میں پرہیج لکھ کے دے اور آپ طبیب سے کہیں ذرا ثابت کرو جو تم نے لکھا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو اٹھا کے اپنے کمرے سے باہر پھینک لے گا جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ کسی اور سے جا کے علاج کراؤ جو تمہیں ثبوت دے ہمارے پاس چیڑ سو اور مریضوں کی باہر لائن لگی ہوئی ہے ایک ایک ہم ثبوت نہیں دے سکتے اعتماد ہے تو ہمارے پاس آؤ ورنہ دفع ہو جاؤ